ہروں دوستو کیسے آپ لوگ چلیے آج میں آپ کے بھرما کریلے کی ریسپی بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے کریلے لیے ہوئے ہیں جنہیں میں نے حلدی نمک لگا کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اور تین پیاج لی ہوئے ہیں اور یہ کریلے کے چھلکے ہیں جن کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی اب دیکھیں پیاج کو میں کٹھر سے کر لے رہی ہوں آپ چاہے جو اس کو کدو کس بھی کر سکتے ہیں چاکو سے بھی کٹ سکتے ہیں بارک بارک یا مکسی میں بھی گرائن کر سکتے ہیں میں اس طرح سے کر رہی ہوں اس سے کافی اچھے بنیں گے کریلے بلکل اس سے بارک ہو جائے گی آپ کس طرح سے بناتے ہیں آپ اپنے کمنٹ بوکس میں بھی بتائیو اس طرح سے بھی بنا کے دیکھئے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں کریلے کے چھلکے فینکیمت اس کا کافی یوز ہوتا ہے بنانے میں دیکھیں یہ اس طرح سے بارک ہو گئی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے اس میں کافی سمیں نہیں لگتا ہے کرنے میں ایک منٹ ہی لگتا ہے اب رکھتے ہیں گیس پر کڑھائی اس پر میں مسترڈ آئل ایک ہی چمٹ ڈال رہی ہوں چھوٹی ٹیبل سپون ڈال آئے میں نے آپ کوئی بھی ککنگ آئل ڈال سکتے ہیں یہ میں کرے لے کے چھلکے کو بھونوں گی میں نے ڈال لیا دو پنچ ہینگ پھر ڈالیں گے اس میں جیرہ اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور ان کرے لے کے چھلکوں کو ایک دو منٹ تک ہی کریں گے زیادہ ان کو بھوننا نہیں ہے نہ زیادہ پرکرہ کرنا ہے بس پھر میں نے ڈال لیا ہے دو پنچ نمک نمک کمی ڈال لیں کیونکہ اس کے مسالی میں بھی نمک ڈالا ہے اور جو نمک چلا کر رکھاتا ہے اس میں بھی نمک ہے اس لئے کمی ڈال لیں دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہیں یہ اسی طرح سے کرنا ہے میں نے اس میں بھی زیادہ نہیں ڈال لیا ہے کرے لے کے پیاج میں ملا لیا ہے مسالے کو دو پنچ ہینگ دھنیا پاوڈر یہ میں نے ڈیڑھ چمٹ ڈالا ہے میرچ پاوڈر آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پسی ہوئی دردری سوپ اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اس لئے میں ڈال دہینا جاتا اور پسی ہوئی کھٹا ہے اگر کریلی میں تھوڑا بہت بھی کڑبا پن ہوگا تو یہ ختم کر دیتی ہے پھر میں نے ڈالا کالا نمک ہینگ اچھی طرح سے ملا لیں گے اس میں اس کے جو پیاج کا پانی ہوتا ہے اسے کافی اچھی طرح سے ملیا دیکھیں یہ ملیا اب میں نے ڈالا ہے نمک نمک کم ہی ڈال رہی ہوں میں اچھی طرح سے ان کو ملا لیں گے اب بھی اس طرح سے بنا کر دیکھیں کرے لے بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے یہ کھانے میں دیکھیں میں نے کرے لے کھانے کا ماندر کا سارا بیج وغیرہ ہٹا دیا تھا کیونکہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے بھر جائے اور دبا دبا کے بھریں گے مسالے کو جس سے کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ ریسپیوں بنا کر جرور دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے اور جہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ جرور بتائیے دیکھیں یہ اس طرح سے بھر لیے میں نے کرے لے ان کو جاتا سمیں نہیں لگتا بنانے میں میں نے مسٹرڈ آئل بھی ڈالا ہے ان کو کرے لوگ کو الٹا نہیں ڈالیں گے سیدھا ہی بنائیں گے اگر الٹا کر دیں گے تو بھی مسالہ ہی نکلنے کا تھوڑا سا ڈر رہتا ہے ویسے نکلتا نہیں ہے دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور میڈیم آج پر ہی بنائیں گے ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے بناتے رہیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے بھون گئے ہیں بہت اچھے آپ ان کو چابل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی پوری اور پرانٹھے کیسے بھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں بنا کے آپ جب بنا کر دیکھیں اس طرح کے کریلے کو کافی ٹیسٹی لگیں گے کھانے میں میرے کمنٹ بوکس میں جب باتائیں آپ کو کریلے کے ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چین پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور بنا کر جرور دیکھیں پھر ملتی ہوں آپ سے اگلی ریسپی بھی میں